خبروں کو سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں شجابات میں مسلم لیگ نون ورکرز کنونشن چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز ملتان ائرپورٹ سے شجابات کے لیے روانہ مریم نواز کے ہمراہ مریم اورنگزی پردیز رشید تلال چوہدری شیخ آصف بلال قیانی سائمہ فاروق انتظار چیمہ بھی ہمراہ ہیں آپ کو بتاتے چلے شجابات سے خبر آرہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی ورکرز کنونشن کے حوالے سے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز ملتان ائرپورٹ سے شجابات کے لیے روانہ ہو چکی ہے مریم نواز کے ہمراہ مریم اورنگزی پردیز رشید تلال چوہدری شیخ آصف بلال قیانی سائمہ فاروق انتظار چیمہ بھی ان کے ہمراہ ہیں اب آپ کو بتائیں دوسری جانب پندال میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے خواتین کی بھی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں پہنچ گئی ہے کارکنان کا ولولہ اور جوش ڈھول کی تھاب جھومر اور رکس کارکنان محترمہ کا خطاب سننے کے لیے بیتاب ہیں آپ کو بتائیں کہ خواتین کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچ گئی ہے کارکنان کا ولولہ اور جوش ڈھول کی تھاب جھومر اور رکس کارکنان محترمہ کا خطاب سننے کے لیے بیتاب ہیں آپ کو بتائیں دوسری جانب منڈال میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے خواتین کی بھی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں پہنچ گئی ہے اس سوال اسے مارے ساتھ موجود ہے مصور انساری جی اگاہ کی جی گاہ بات یوت ونگ کے کنونشن کے آدمی موجود ہے جہاں پر عوام کی کسیر تعداد اس ٹائم برکر جو ہیں وہ اس پہ شامل ہو چکے ہیں اور جو ٹولی اور مختلف ریلیوں کی شکل کے اندر جلسہ گاہ کے اندر انٹر بھی ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ شجابات جلسہ گاہ کی حوالے سے بات کی جائے تو اس ٹائم آدھے سے زیادہ جو جلسہ گاہ ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ خواتین کے لیے بیٹھنے کی جو جو کا بنائی گیا ہے اس کے اندر بھی خواتین بھی موجود ہیں اور مزید ہمارے ساتھ جو کافی کسیر تعداد میں ورکرز بھی موجود ہیں سب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا جاتے ہیں ہمارے ساتھ زیلہ ملتان کی جو سیٹی ملتان کی جو اڈیشنل سیکٹری ہیں وہ موجود ہیں ہم اسے بات کرتے ہیں کیا کہتی ہے اس حوالے سے آپ کے جو چکے ہیں جی میں اڈیشن جنرل سیکٹری فہمیدہ چون ملتان سے میں اپنی قائد کی آئی مریم نواز جو ہے ہماری لیڈر ہے ہم مریم نواز کو ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں میں نے اس سور پہ بھی مریم نواز کی پچھرز بنائی ہیں اسے حوالے سے ہمارے ساتھ دیگر جو نوجوان ہیں جس کو یوت کنونشن کہا گیا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں یہ یوت کی بہت زیادہ کثیر تعداد نظر آرہی ہے مزید ہمارے ساتھ یوت ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیسے محسوس کر رہے ہیں اور کیا لگتا ہے جیسے کہ آج شجاب آد میں ہمارے قائد موترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز شجاب آد تشریف لا رہی ہے ہم ان کو دل سے ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمارے شہر میں اس ٹائم عید کا سما ہے بچہ بچہ جو سو خروش سے اور بہت زیادہ ہے نا بہت خوش ہو رہا ہے مریم نواز کے آنے سے اور انشاءاللہ ہم تہے دل سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے پاکستان زندہ بات پی ایم ایل این نون زندہ بات کے کے حوالے سے بتائیں نعرے لگا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم مریم نواز کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں شہر آباد تشریف لانے پر جی بلکل شہر آباد سیٹی آمد پر یہ ان کو ویلکم کرتی ہے اور ان کا شکریہ دا کرتی ہے اسی حوالے سے جو دیکھا جا سکتا ہے جو جلسہ میں شروع کا ہے انہوں نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم کے ساتھ ساتھ بینرز اور مختلف جو اپنے لیڈرز ہیں ان کی تصویریں اٹھا رکھیا اور ان کے سب کا ایک ہی بار بار نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم مریم نواز کو شکریہ بعد آمد پر مصور ان ساری بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے شہر اولیہ میں حالیہ بارشوں جالہ باری کے عام اور کپاس کی فصل پر اثرات ملتان ڈوین میں مختلف مقامات پر جالہ باری اور تیز آنڈھی کی وجہ سے عام کے باغت کو نقصان پہنچا مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریا سے اس لئے سنڈے کو فنڈے بنانے کے لئے بچے اور بڑے پاکس اور تفریح مقامات پر پہنچ گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ اس صبح سے کھیلنے آئے ہوئے ہیں اور بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم پورا ہفتہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا سنڈے کو فنڈے بنانے میں چھل محول منا رہے ہیں اس وقت ہم انجوائے کرنا ہے بہت ایک کرکٹ کھیل رہے ہیں ملتان ڈیوین میں مختلف مقامات پر یالہ باری اور تیز آنڈھیوں کی وجہ سے عام کے باغات کو نقصان پہنچا جبکہ یہ بارشیں کپاس کے لئے فائدہ مند رہیں تیز آنڈھیوں کی وجہ سے عام کے باغات میں پھل گرنے سے نقصان ہوا حالیہ بارشوں سے کپاس کی اگیتی اور موسمی کاشتہ فصل کے پودوں کی بڑھوتری بہتر ہوئی چیف ایگری کلچر آفیسر توسیر شہزاد سابیر کا کہنا تھا کہ ملتان ڈیوین میں بارہ لاکھ ایکڑ پر کپاس کی کاشت کا ٹارگٹ مکمل کر چکے ہیں اور ابھی تک موسمی اگیتی کاشتہ فصل ٹھیک ہے الحمدللہ کپاس میں ہم نے اس وقت تک جو ہمارا ٹارگر تھا بارہ لاکھ ستر ہزار ایکڑ کا وہ اچیو کر لیا ہے ہنڈر پرسنٹ سوئنگ ہو گئی ہے اب ہم کپاس کی منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ بارشوں کے اوپر بارشوں کا جو امپیکٹ آیا ہے کپاس کی فصل کے اوپر وہ بڑا ہی پوزیٹیو آیا ہے ہماری جو اگیتی فصل تھی وہ بڑی اچھی ہے جو ہماری لیٹ فصل لگی ہے گندم کے بعد جو موسمی فصل ہے اس کے اوپر بارشوں کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا ہے فروٹ مارکیٹ کے تاجر بھی حالیہ بارشوں اور یالہ باری کے باعث پریشان ہیں کہتے ہیں حالیہ بارشوں اور یالہ باری سے موسمی فلوں کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے پنجاب کے عام پندرہ جون کو مارکیٹ میں آنا تھے عام کی فصل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اس دفعہ جو اللہ نے بس اللہ کے کام ہے جو نقصانات بہت ہوئی ہیں جو برب باری جو اتنی ہوئی ہے کہ میں نے زندگی میری 61 سال کی عمر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف خالی بارش کے علاوہ برب باری نہیں دیکھی اولہ پڑا ہے اتنا موٹا موٹا اس سے بہت نقصان ہوا ہے فصلوں کو عام کو جتنی بھی تمام فصل اس وقت ہے ان سب کو نقصان ہوا ہے پندرہ طریق سے مارکیٹ میں عام آئے گا تو امید ہے کہ اچھے بزار رہیں گے اس کے کیونکہ مال بہت کم ہو گیا ہے کوئی اندھیری ہیں اور نے بھی کافی نقصان کیا ہے اس کا بارشوں کے بعد عام کے باغات میں بیکٹیریا اور بیماری جبکہ کپاس پر جڑی بوٹیوں اور سبز تیلے کے حملے کا خطرہ ہے ساتھے ریپورٹر فراز رمضان اور کیمرہ ٹیم کے حمراہ علی ریاض روحی ملتان اب آپ کو بتائیں معاشی بدحالی کا شکار کا اشتقار ایک بار پھر مشکلات سے دو چار محکمت ذراتی نہ اہلی یا پھر غفلت کپاس کی فصلے شدید متاثر کاشتکاروں نے مقررہ حدف پورا نہ ہونے کا حدشہ بھی ظاہر کر دیا اس سوالے سے دیکھیں گے محمد ندیم مغل کی ریپورٹ کاشتکاروں کی مشکلات کو بریک نہ لگ سکی حکومت پنچاب نے محکمہ ذرات کو کپاس فصل کی زیادہ سے زیادہ کاشتکار ٹاسک دے رکھا ہے کاشتکار کہتے ہیں محکمہ ذرات کی ہدایت پر کپاس تو کاشت کر لی پہلے کپاس کا بیجناکس ملا اور اب جالی ذریعی عدویات سے کپاس کی فصل شدید متاثر ہو رہی ہے کپاس کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ ڈیپیٹی ڈیریکٹر پیسٹ وارننگ اینڈ کالیٹی کنٹرول پیسٹی سائیڈ زلفکار غوری کو جالی ذریعی عدویات کی فروخت بھارے شکایت کی ہے مگر کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ملتان سے آتا ہے وہ ڈیریکٹر ہے انہوں نے یہ دو نمبر سپری پکڑی ہوتی ہے ان سے پہلے آپ نے نمیندے بھیج دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ دو نمبر سپری ادھر رکھ دیں وہ سباہ جیڑ ہے وہ چیک کار کے چلے جاتے ہیں موشی بدحالی کا شکار کاشتکاروں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ میاری ذریعی عدویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ورنہ کپاس کا حد پورا نہیں ہوگا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل روحی خانوار پولیس لائن ملتان کی سو سالہ پرانی بیلڈنگ کی تازین و عرائش کا فیصلہ سی پیو ملتان منصور الحق رانہ نے پولیس لائن کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے پولیس لائن کی تعمیر و مرمت کے لیے پلان بنا لیا گیا یادگار شہدہ اور پارکنگ شیرز مکمل طور پر نئے تعمیر کیا جائیں گے نئے فیلٹریشن پلانٹس اور بہترین کیفیٹیریا بھی تعمیر کا حصہ ہوگا آپ کو بتائے پولیس لائن ملتان میں سو سالہ پرانی بیلڈنگ کی تازین و عرائش کا فیصلہ پولیس لائن کی تعمیر و مرمت کے لیے پلان بنا لیا گیا ہے یادگار شہدہ اور پارکنگ شیرز مکمل طور پر نئے تعمیر کیا جائیں گے نئے فیلٹریشن پلانٹس اور بہترین کیفیٹیریا بھی تعمیر کروائے جائیں گے آپ کو بتائے پولیس لائن ملتان کی سو سالہ پرانے بیلڈنگ کی تازین و عرائش کا فیصلہ پولیس لائن کے تعمیر و مرمت کے پلیے پلان بھی بنا لیا گیا ہے یادگار شہدہ اور پارکنگ شیڈز مکمل طور پر نئے تعمیر کیے جائیں گے نئے فیلٹریشن پلانٹس اور بہترین کیفیٹیریا بھی تعمیر کیے جائیں گے داخلی اور خارجی گیٹ کی تظیر و آرائش کا بھی کام کیا جائے گا اب آپ کو بتائیں شجاہ بات میں نون لی کا یوت کنونچر چیف اورگنائزر مریم نواز پندال میں پہنچ گئی ہیں مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے خطاب کریں گی مریم آرنگز پرویز رشید تلال شہدری شیخ آصف بلال قیانی سائمہ فاروق انتظار ٹیما بھی ہمراہ ہے کارکنوں کی بڑی تداد جلسہ گاہ میں موجود ہے خواتین ورکرز کی بھی بڑی تداد شریک ہے کارکنان محترما کا خطاب سننے کے لیے بیتاب ہے آپ کو بتاتے چلیں شجاہ بات میں نون لی کا یوت کنونچر چیف اورگنائزر مریم نواز پندال میں پہنچ گئی مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے خطاب بھی کریں گی مریم آرنگز پرویز رشید تلال شہدری شیخ آصف بلال قیانی سائمہ فاروق انتظار ٹیما بھی ان کے ہمراہ ہے کارکنوں کی بڑی تداد جلسہ گاہ میں موجود ہے خواتین ورکرز کی بھی بڑی تداد جلسہ گاہ میں موجود ہے کارکنان محترمہ کا خطاب سننے کے لیے بیتاب دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتائے شجاہ بات میں نون لی کا یوت کنونچر چیف اورگنائزر مریم نواز شریف انڈال میں پہنچ گئی ہیں مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے خطاب کریں گی مریم آرنگز پرویز رشید تلال شہدری شیخ آصف بلال قیانی سائمہ فاروق انتظار ٹیما بھی ہمراہ کارکنوں کی بڑی تداد جلسہ گاہ میں موجود خواتین ورکرز کی بھی بڑی تداد شریک کارکنان کی محترمہ کا خطاب سننے کے لیے بیتاب ہے تاج پوشی کی تقریب بھی کر دی گئی ہے مریم نواز اس وقت پندال کے اندر پہنچ چکی ہے شجاہ بات میں نون لی کا یوت کنونچن جاری ہے چیف اورگنائزر مریم نواز پندال میں پہنچ گئی ہے آپ کو بتائیں کارکنوں کی بڑی تداد جلسہ گاہ میں ہے مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے بھی خطاب کریں گی آپ کو بتائیں مریم اورنگزے پرویز رشید علال شہدری شیخ خاصف بلال کیانی سائمہ فاروق انتظار چیما بھی ہمراہ ہیں کارکنوں کی بڑی تداد جلسہ گاہ میں موجود ہے شجاہ بات میں نون لی کا یوت کنونچن ہے آپ کو بتائیں کارکنوں کی بڑی تداد جلسہ گاہ میں موجود ہے چیف اورگنائزر مریم نواز پندال میں پہنچ گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف اورگنائزر مریم نواز پندال میں پہنچ گئی ہیں مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے خطاب کریں گی مریم اورنگزے پرویز رشید علال شہدری شیخ آصف بلال کیانی سائمہ فاروق انتظار چیما بھی ان کے ہمراہ ہیں کارکنوں کی بڑی تداد جلسہ گاہ میں دیکھی جا سکتی ہے خواتین ورکرز بھی وہاں پر موجود ہیں کارکنان نے محترمہ کا خطاب سننے کے لیے بیٹاپ دکھائی دیئے نظر آرہیں مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے بھی خطاب کریں گی شجاہ بعد میں نون لی کا یوت کنونشن چیف اورگنائزر مریم نواز پندال میں پہنچ گئی ہیں مریم اورنگزے پرویز رشید علال شہدری شیخ آصف بلال کیانی بھی شامل مریم نواز کو پانچ سولے سونے کا تاج پہنایا جائے گا آپ کو بتائیں مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے خطاب کریں گی مریم آرنگزے پرویز رشید علال چودری شیخہ سے بلال کے آلی سائمہ فاروق انتظار چیما بھی ہمراہ ہیں کارکنوں کی بڑی تداز جلسگاہ میں موجود ہے خواتین برکرز کی بھی بڑی تداز شریف کارکنان محترمہ کا خطاب سننے کے لیے بیتاب ہیں شجابات سے لائیو مناظر آپ ہماری سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر نونلی کا یوت کرونشن چاری ہے چیف آرگنائزر مریم نواز پنڈال میں پہنچ گئی ہیں مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے خطاب ہی کریں گی مریم آرنگزے پرویز رشید علال چودری شیخ آصف بلال کیانی سائمہ فاروق انتظام چیما بھی ان کے ہمراہ موجود ہے کارکنوں کی بڑی تداز جلسگاہ میں پہنچ چکی ہے خواتین ورکرز بھی بڑی تداز میں وہاں پر موجود ہے کارکنان محترمہ کا خطاب سننے کے لیے بھی بیتاب دکھائی دیتے ہیں مریم نواز کا پانچ تولے کا سنے کا تاج بھی پہنیا گیا آپ کو بتائیں کہ ترال شہدی شیخ آصف بلال کیانی سائمہ فاروق انتظام چیما بھی ہمراہ ہیں کارکنوں کی بڑی تداز جلسگاہ میں موجود ہے خواتین ورکرز بھی بڑی تداز شریک ہے کارکنان محترمہ کا خطاب سننے کے لیے بیتاب مریم نواز سے پانچ تولے کا تاج بھی پہنیا ہے مریم نواز کو پانچ تولے کا تاج بھی پہنیا گیا شجابات سے لائم مناظر آپ ہماری سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کارکنان کی تعداد نظر آ رہی ہے شجابات میں نونلی کا یوت کنونشن جاری ہے چیف آرگنائزر مریم نواز پینڈال میں موجود ہے مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے خطاب بھی کریں گی مریم اورنگزیب پرویز رشید تلال چودری شیخ آصف بلال کیانی سائمہ فاروق انتظام چیما بھی ان کے ہمراہ موجود ہے کارکنان کی بڑی تعداد دیکھی جا سکتی ہے خواتین ورکرز بھی وہاں پر موجود ہے کارکنان محترمہ کا خطاب سننے کے لئے بیتاب نظر آ رہے ہیں مریم نواز کو پانچ تولے کا تاج بھی پہنایا گیا ہے آپ کو بتائیں مریم نواز کو پانچ تولے کا تاج بھی پہنایا گیا ہے کارکنان محترمہ کا خطاب سننے کے لئے بیتاب ہیں کارکنوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں موجود ہے خواتین ورکرز بھی بڑی تعداد شریک ہے فاروق انتظار چیمہ بھی ہمراہ ہیں اور چیف اورگنائزر مریم نواز پنڈال میں پہنچ گئی ہیں مریم نواز کچھ دیر میں تقریب سے بھی خطاب کریں گی شجاہ آباد میں نون لی کا یوت کنوینشن آپ کو بتائیں چیف اورگنائزر مریم نواز پنڈال میں پہنچ گئی ہیں تلال چوہدری شیخ خاص بلال قیانی مریم اورنگزے پرویز رشید سائمہ فاروق انتظار چیمہ بھی ہمراہ ہیں کارکنوں کی بڑی تداز جلسہ گاہ میں بھی موجود ہے خواتین ورکرس کی بھی بڑی تداز شریف ہے ابھی آپ کو سنوائیں گے مریم نواز کا براہ راست کتاب تواڈی دھی تسا کو ملن آئیے بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا شکریہ شجاہ آباد والو آپ کو محبت کا سلام شجاہ آباد والو میں پہلی بار شجاہ آباد آئی ہوں لیکن یہ جعوید علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں محمد نواز شریف صاحب سات بار شجاہ آباد آئے تھے اور مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے بارہ اکتوبر انیس سو اندنانوے جن مشرف نے پاکستان پہ شب خون مارا تھا اس دن بھی نواز شریف صاحب شجاہ آباد میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے آپ میں سے تو زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے ماشاءاللہ جعوید علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرائیں جو پچیس سال سے کم عمر ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں نہیں 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 یہ بند کریں ابھی اچھا سچ سچ چیٹنگ نہیں کرنی چھوٹا نہیں بننا جو پچیس سال کے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں چلو جو ذرا پینتی سال کے لگ بگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اور چالیس سال سے اوپر کون کون ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں بھئی پچیس پہ بھی ہاتھ کھڑے ہیں پینتیس پہ بھی کھڑے ہیں چالیس پہ بھی کھڑے ہیں لیکن مجھے زیادہ تعداد نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے میرے نوجوانوں آپ پاکستان کا مستقبل ہو اس لیے میں چل کے آپ کے پاس آئی ہوں آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو انیس سو انانانوے میں پیدا نہیں ہوئے کچھ چھوٹے تھے کچھ بزرگ ہیں جن کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب بارہ اکتوبر کو جب ان کی حکومت ان سے چھینی گئی تو نواز شریف صاحب شجاہ آباد میں تھے اور دو تہائی اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم جب شجاہ آباد سے اسلام آباد پہنچا تو وہ میسنگ پرسن ہو گیا اس کے چالیس دن کے بعد تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ نواز شریف کس حال میں ہیں لیکن شجاہ آباد والو نوجوانوں مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ نواز شریف کی حکومت ننانوے میں بھی ختم کی گئی اس کو اٹک کلے کے زندانوں میں پھینکا گیا اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں کے ساتھ جہاز کی سیج سے باندھے گئے اس کو دو بار عمر قید کی سزا ہوئی جلا وطنی کا تھی دو ہزار سترہ میں بھی حکومت ختم کی لیکن کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کہا کہ فلاں چیز کو آگ لگا دو فلاں چیز کو توڑ دو کبھی ایک بار آپ کی قیادت نے کہا کہ پتھر مارو اور شیشہ توڑ دو کیا آپ کی قیادت نے کہا کہ اپنے ملک کو جلا ڈالو جو ملک بناتا ہو جو ایک ایک اینٹ جوڑ کے ملک بناتا ہو وہ ملک جلا سکتا ہے درد تو اسی کو ہوگا نا جو اس مٹی کا بیٹا ہے جس نے ایک ایک اینٹ کر کے اس ملک میں اس ملک کو تعمیر کیا ہے اس کو اسی کو اس ملک کا درد ہوگا نا اور بڑی دفعہ بڑی دفعہ ظلم کا مقابلہ کیا لیکن گھلاو جلاو انتشار کی ترغیب نہیں دی یہی کہا کہ یہ ملک آپ کا ہے آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے آپ کو اس کو سوار نہ ہے جمہوری جد و جہد سے ظلم کا انتقام کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بار بار چھینی ہوئی حکومت واپس چھینی اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ موسیقی 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 شجاباد والوں جن ہاتھوں نے میٹرو بس بنائی ہو کیا وہ میٹرو بس جلا سکتے ہیں جن ہاتھوں نے ایکسپریس ویز موٹر ویز سڑکیں تعمیر کیوں وہ سڑکیں توڑ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دہشتگردی ختم کیوں وہ دہشتگردی کر سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسپتال تعمیر کیوں ہو کالج اسکول تعمیر کیوں وہ ان کو آگ لگا سکتے ہیں جو ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے اور یاد رکھو وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوسری طرف دیکھو اقتدار کیا ہاتھ سے گیا اس کی اصلیت کھل کے قوم کے سامنے آگئی اپنا ملک جلا دیا اقتدار جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اپنے ملک کو آگ لگا دی شہدہ کی یا کی یادگاریں جلا دیں اس دن بولو ایک قوم بن کے جواب دو اس دن دل خون کے آنسو رویا تھا نا نو مئی کو جب شہدہ کی یادگاریں جلائی گئیں جب ان کے مجسمیں توڑ کر ان کو لاتوں کیونکہ شہدہ پوج کے نہیں ہوتے شہدہ پوری قوم کے ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوتی اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی ہے تو پاکستانیوں ایک عہد کرو کہ جس نے شہدہ کی توہین کی پاکستانی قوم اس کو نہیں چھوڑے گی مجھے شہدہ کے خاندانوں میں لوگوں کے فون آتے ہیں مجھے میسیجز آتے ہیں وہ آتا سارٹ صاحب گئے کرنل شیر خان کے بھائی سے ملنے اس نے کہا کہ ایک شہادت ہی ہمارا اساسہ تھی اس کو بھی جلا کے راک کر دیا اور پھر ایسے منحوس لوگ ہیں پتہ نہیں کس کے بھیجے ہوئے ہیں کس کے قارندے ہیں کس کے نمائندے ہیں انہوں نے مرے ہوئے جانوروں کی تصاویر شہدہ کی تصاویر شہدہ لگا کر کہا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے دل خون کے آنسو روتا ہے وہ سب دیکھ کر دل کے ہمت وطن اپنا جذبہ وطن ان کے ساتھ جیلا کرن سیدھا رسکر وطن دل کے ہمت وطن اپنا جذبہ وطن جواب آدھ والوں مجھے ایک قوم بن کے جواب دینا جنہوں نے شہدہ کی بے حرمتی کی جنہوں نے شہدہ کی علامتوں کو ان کی یادگاروں کو آگ لگائی کیا وہ کسی رحم کے مستحق ہیں کیا وہ کسی نرمی کے مستحق ہیں کیا وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں کیا وہ کسی معافی کے مستحق ہیں وہ نہ کسی رعایت کے مستحق ہیں نہ کسی رحم کے مستحق ہیں نہ کسی معافی کے مستحق ہیں اور کان کھول کے سن لو شہدہ کی توہین کرنے والو یہ قوم تمہیں انشاءاللہ آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں رہنے نہیں دیں گی موسیقی 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 موسیقی